چندرین گھٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص جو عدمری حالت میں تھا جس کی عمر تقریباً پچیس سے تیس سال بتائی گئی ہے جو کئی دنوں سے گھر کے باہر روڈ پر تھا چندرین گھٹا پی ایس کے علاقے سے وہاں کی عوام نے صدر ناری نکیتن اسوسییشن صفیہ ماہی اور نائب صدر ناری نکیتن اسوسییشن محمد حیدر کو رابطہ کیا جس پر ان کی ٹیم کے ساتھ چندرین گھٹا پی ایس کے سٹاپ کے ساتھ وہ وہاں پہنچے اور اس شخص کو اسمانی دوہ خانے میں شریک کروایا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو میں شوشل ورکاتو سفیہ ماہی انجیو ناری نکیتن اسوسییشن پریسیڈنٹ آج ہم لوگ کو چندرین گھٹا چورستے کے پاس سے ایک آل آیا کہ ایک بندہ بہت بری حالت میں چار دن سے یہاں روڈ پر پڑا ہوا ہے روڈی ہوتل کے اپوزٹ اور ہم لوگ جہاں کے وہاں دیکھنے کے بعد بہت افسوس ہوا کہ انسان جانور سے بطر حالت میں کچھرے کنڈےوں میں وہ یہ پڑے ہوئے رہ رہے اور جو بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں کبھی بھی اپنے ایسا کوئی انسان دیکھے تو پلیز ان لوگ کو آپ شلٹر نہ دے سکتے تو اٹھا کے ان کے حال چال جانیے یا پھر کسی اور کو بلا کے ان کے مدد کر آئے ہیں ابھی ہم لوگ چندرائنگ گھٹا پی ایس ورما صاحب کو کال کریں ہمارے ایک رنگ ہمارے ٹیم کے شوشل ورکر ہائیدر میمن کے ایک رنگ جاتے ہیں ورما صاحب ریسپونس دیا اور ان کے ہم بہت شکر گزارے ایک کال میں ان کے سٹاف کو ہمارے ساتھ دیا اور ابھی ہم لوگ وہ پیشنٹ کو اسمانیا ہسپیٹل لے کیا ہے ان کا یہاں پر اسمانیا ہسپیٹل میں ٹریٹ پینٹ شروع ہو رہا یہ بندہ کسی کا بھی بھائی ہے بیٹا ہے جو بھی ہم کو دیکھ رہے اگر اس کے کوئی پہچھاننے والے بھی ہے تو پلیز ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں ہمارا نمبر ہے 8096450343 اللہ حافظ جو بھی نہیں آتے یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتے اچھا چھوہ آڑیا کھا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتے کام پہ رہتے ٹہہ ہے ٹھو نمبر یہ ہے ان کا نمبر بولو ایک سکنڈ 92 93 84 10 1098 کیا کام کرتے تھے آپ نمبر صحیح بولو 9293 84 1098